موسیقی ستنا کے لال نے کمال کر دیا آرثک تنگی اور گریبی کے ساتھ سنگھرز میں محنت ججبے اور جنون نے کامیابی حاصل کی ہے نمسکار میرا نام ہے سیوان کشواہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردانیوج ستنا کے امرپارٹن میں سبجی کا ٹھیلہ لگانے والا مزدور کا بیٹا سیویل جج بن گیا ہے آپ کو بتا دیں امرپارٹن نیواسی سیوہ کانت کو سواہا سیویل جج بن گئے ہیں انہیں پانچ میں اور انتیم پریاس میں کامیابی ملی ہے سیوہ کانت کی پتا کنجی لال مزدوری کرتے ہیں چار بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر کے سیوہ کانت کی ماں بھی مزدوری کرتی تھی لیکن کینسر نے ان کی جان لے لی بےہت گریبی کے حالات کی بیچ سیوہ کانت نے بھی اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے سبجی کا ٹھیلہ لگایا گنے کا جوس بیچا گھر پریوار چلانے میں اپنے ماتا پتا کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی وقالت کی پڑھائی پوری کر انہوں نے پریکٹس تو شروع کر دی لیکن ان کا لچھ تو سیویل جج کی کرسی تھی لہٰذا وہ پڑھتے رہے اور پریچھا میں بیٹھتے رہے چار بار کنیرنتر پریاس میں انہیں کامیابی نہیں ملی لیکن اسا پھلتا سے وہ نراس نہیں ہوئے بلکہ اس سے سبق لے کر اگلے اور انتیم پریاس کی تیاری میں جھٹ گئے پانچمی بار وہ سیبل جج کی پریچھا میں بیٹھے اور آخر کامیابی کو ان کے قدم چومنے ہی پڑے سیوہ کانت نے بتایا کہ گھر کی یہ آرثک اسیتی ٹھیک نہیں تھی ماتا پتا مجدوری کرتے تھے لہٰذا انہوں نے بھی سبجی کا ٹھیلہ لگانا شروع کر دیا گرمی کے موسم میں گنے کا جوس بھی بیچا سیوہ کانت نے بتایا کہ ایک بار بھی راسل لینے گئے تھے لیکن راستے میں بارس ہونے لگی جس میں فیسل کر وہ گر پڑے اور بے ہوس ہو گئے وہ وہیں پڑے رہے اور ادھر ماں پریسان ہوتی تھی بعد میں وہ تلاستے ہوئے آئیں اور گھر لے گئیں تم ماں نے کہا تھا کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ آج بھلے ہی ماں نہیں ہے لیکن میری ایسا پھلتا انہیں ہی سمرپت ہے میں میرا جنم ہوا اور میں سبجی کا ٹھیلہ لگا تھا اس کے پہلے صاحب میں برس دوہجار ساتھ میں پہلے میں گنہ کا ٹھیلہ لگا تھا گنے کا جوس کا دوہجار تین سے لے کر دوہجار ساتھ تک میں نے گنے کا جوس کا ٹھیلہ لگایا صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں پیپر کالیج کی پڑھائی کرتا پولیج کی پڑھائی کے ساتھ تھیلا بھی لگاتا تھا پھر ہم کو ماننی ایک جد صاحب تھے ان سے مردرسن ملا کیا آپ کیا کرو میں نے کہا صاحب صاحب نے کہا علم بھی کرلو تو میں علم بھی کرنے لگا علم بھی کرنے لگا علم بھی ترنے لگ ساتھ گھر کی پرستی کیا نہیں تھی سہی تو میں سبجی کا تھیلا بھی لگاتا تھا ہمارے پیتا جی لگاتے تو نیک میں سہیوک بھی کرتا تھا دھار کا بھی کام کرتا تھا اور کڑی محنت کڑی محنت کے ساتھ ساتھ پوڑ ایمانداری سے میں دن پڑھائی بھی کرتا تھا سبجی کا ٹھیلہ لگاتا تھا اور جس کے آدھار پر دن رات میں مطلب جو بھی سمیں ملتا تھا پڑھائی کرتا تھا اور پوڑ پریشنم اور محنت اور ایمانداری سے میں نے پڑھائی کی جس کا پینام آج آپ کے سامنے کی سکتے ہیں چین میں میرا سب سے بڑا سہیوگ میرے پیتا جی کا میرے گروہ ہیں گروہوں کا اثرواد اور سب تمام ان میرے بھائی بہنوں دوستوں سب کا سہیوگ ہے میری کیا ہوا صاحب کی دوہجار تیرہ میں میری ماں کا سورگباس ہو گیا میری ماں کو کینسر ہو گیا تھا اور میری ماں کا سپنا تھا کہ ہمارا بیٹا جج بنے ہم جو گریب پریشتے کیوں میں صاحب میرے گھر میں پہلے کھانا نہیں ہوا کرتا تھا ہماری اممہ کھیت میں کام کرنے جاتی تھی وہاں سے بھی ہوں گیا رلاتی تھی تکوٹ کے بناتی تھی پھر نہیں رہتا تھا تو صاحب ہماری اممہ ککا دونوں لوگ جمتب جاتے تھے ٹوپڑے میں سبجی بیچنے صاحب اور بیچ کے آتے تھے اس سمیں گھٹنا ہے صاحب کی صاحب تین روپے ہماری اممہ دیا کرتی تھی صاحب کو تو ہم لوگ آٹا جھوڑا میں لیا جاتے تھے سریک مجھے گھٹنا یاد ہے تو صاحب ایک بار میں آٹا لینے روج ہی جاتا تھا صاحب کو تین روپے کے لیے آتا تھا تو پھر ممی کھانا صاحب کو بنایا کرتی تھی ایک بار صاحب گوا کہ میں گیا چکی آٹا لینے جاتا تھا تو وہاں سے آٹا لے کر لوٹ رہا تھا صاحب تو پلیا تھی اچانک پانی بہت گرنے لگا تو پانا گیا صاحب تو میں گر گیا صاحب پھر چوٹ لگ گئی میں بیہوس ہو گیا صاحب میرا آٹا